اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سوتے میں اور پیش آب میں مادہ منویہ کا خارج ہونا اسی طرح مباشرت میں جلدی اخراج ہو جانا جی ہاں دوستو گندے ذہنی تصورات جلک قیادت بدحضمی پیٹ کے کیڑے اور مادہ منویہ کا قوام رقیق ہو جانی کی وجہ سے کسرت احتلام کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے مریض کو خواب میں جنسی مناظر نظر آتے ہیں یا بے خبری میں سوتے وقت میں مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے عضوے خاص پر تھوڑی سی رگٹ لگنے پر پیٹ گیبل آندہ سونے پر اسی طرح جنسی باتیں کرنے سے ہی یہ منی خارج ہو جاتی ہے مریض اپنے آپ کو دھکا دھکا اور کام کا سے اچھاٹ محسوس کرتا ہے اگر شادی شدہ نہیں ہے تو مہینے میں ایک دو بار احتلام ہو جائے تو یہ کوئی مرض نہیں ہے پیشاب کرنے سے پہلے آباد میں پیشاب کے ساتھ منی کے قطرہ آنے لگتے ہیں جسے دھات جانا یا جریان کہا جاتا ہے دوستو جیسا کہ آج کل کے بھاگ دوڑ کی وجہ سے قبض کی خرابی کی وجہ سے اسی طریقے سے زیادہ تر شراب کے استعمال کرنے کی وجہ سے چائے کافی کے استعمال کرنے کی وجہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے جسے مریض کو تھکان محسوس سستی محسوس ہوتی ہے پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے کمر میں درد ہوتا ہے مزاج میں چرچڑا ہٹ قوت یاد داشت کی کمزوری بھوک میں کمی کی شدت پیدا ہو جاتی ہے بعض مرتبہ مٹاپہ آنے پر بھی بیماری بلاہک ہو جاتی ہے تو دوستو اس کے لئے ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں صفوف جریان خاص صفوف جریان خاص سوپندوست سیگر پتن اسی طریقے سے دھات کے جانے کو ختم کر دیتی ہے جی ہاں دوستو مباشرت کے وقت میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے ساتھ سورت انسال کے مریضوں میں بہت ہی زیادہ پاور دیتی ہے اور قوت امساق پیدا کرتی ہے جی ہاں دوستو صفوف جریان خاص آپ کی ہر طرح کی مردانہ کمزوری کو ختم کرتی ہے تو دوستو اگر اس کے ساتھ زیادہ فائدہ چاہتے ہیں تو آپ کے لئے اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ہم لنکیں دیں دیں گے آپ وہاں جا کر شواب اعظم گولی نواب علی شاہ گولی واجد علی شاہ جسی دواؤں کی جانکاری لے سکتے ہیں اور اپنی بیماری سے چھٹ کارا پا سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دوست اب اجازت دیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی دوا کی جانکاری لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ